بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے میرے پیار پیار دوست امید کرتے ہیں آپ سب خرید سے ہوں گے اور خوش ہوں گے تو آج ہم اپنے چینل پر پہلی ویڈیو بریک فاسٹ کیلئے آگے ہیں آپ کے ساتھ جو بہت ہی ہلی ہے آپ نے سکپ تو بلکل بھی نہیں کرنا تو چلیں جی چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف ویڈیو آپ نے پوری دیکھنی آگے چل کے اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ سب آپ نے ضرور دیکھنی ہے تو بینڈیا ہم نے پانی اوبلتے ہوئے پانی میں ڈال لی ایک چمتھ ہم نے اس میں ایک چمتھ نہیں ایک ٹی سپون نمک آئٹ اور اب ہم نے ان کو کوک کرنا ہے اُبال لینا ہے اس کو پانچ منٹ کے لئے اوپر کور کر دیں گے لوگ فلیم پر پانچ منٹ کو کر لینا بینڈیا ہماری کوک کر لینا اچھا سوڑی دیر پہلے ہمیں نام نہیں آرہا تھا بینڈیا بولی گئے بہت مصیبہ ہوتی ہے جو لوگ بچپن سے بہا رہتے ہیں بہت ساری چیزیں تو یاد نہیں دیکھتی اچھا جی اب ان کو کور کر کے اُبال لیتے ہیں اُبالنے کے بعد ان کو کرنا ہے ٹھنڈا انتظار کرنا پڑے گا پانچ منٹ لگ جاتے ہیں دس منٹ بھی لگ جاتے ہیں اچھی طرح ٹھنڈی ہونے میں ٹھنڈی کر کے ہم نے ان کو کار لینا ہے اب دیکھ لیں بینڈیا ہماری اُبل کی ہیں تقریباً پانچ منٹ کے آس پاس ہم نے ان کو اُبال لیا اب دیکھ لیں بینڈیا کٹ کے لے آئے ہیں آپ کے پاس آپ کے سامنے جیسے آپ کو اچھی لگیں بیسے کار لیں چھوٹی موٹی پتلی بھیک جیسے آپ کو اچھی لگیں ساتھ ہی اس میں کریں دو انڈے آئٹ توڑ کے جیسے بریک فاسٹ میں کرتے ہیں تم صحبت نہیں کرنے کچھیں اُبل ہوئے نہیں بریک فاسٹ بیسے یہ بڑا مزے کا بانتا ہے تو آپ نے ضرور کرنا ہے ساتھ آپ کو نظر آرہا ہوگا کچھ ہمارے پاس کورن پڑے ہوئے ہیں اور فریش ریڈ چلی ہے لال مرچے یہ بھی اس میں ڈالنی ہے پیاز ہے بریگ بریگ سامنے کار لیا آپ نے اسی طرح کار لینا ہے اور اب ہم اس میں کہا رہے ہیں آئٹ دو چمچ بھر کے میدے کے تو دو چمچ کافی ہیں دو چمچ سے تین نہیں کرنے آپ نے بھی دو ہی ڈالنے ہیں ہم نے ڈالنے ہیں یہ بھی اس میں آئٹ کریں گے آگے چل کے اور بھی اس میں چیزیں آئٹ کرنی ہے تو وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اچھا جی اب ہم کر لیتے ہیں یہ اپنی جو فریش ہے ہمارے پاس ویسٹیبل یہ آئٹ کرتے ہیں اچھا دیکھ لیں اتنی سی ہیں مطلب آدھا پیاز ہم نے لے لیا کچھے ہیں کچھے چلی لیتے ہیں اب یہ سارے چیزیں ڈال کے ان کو کریں مکس تو آگے چل کے ہم نے اس میں تھوڑا سا نمک مزید آئٹ کرنا ہے تھوڑا سا بلیک پیپر آئٹ کریں گے کالی ملچے میں آئٹ کریں گے مطلب ایک ٹی سپون سے تھوڑی کم ہی ہیں اتنا ہی نمک آپ نے جتنا ہم نے آئٹ کریں بلکل پر فیکٹ نہ ہو تو بہت زیادہ اور نہ ہی بہت کم ہے تو بلیک پیپر آئٹ کرنے سے یہ ہوگا یہ کہ تھوڑا سا سپائسی ہو جائے گا مطلب کھانے میں اچھا لگتا ہے سپائسی ہونا چاہیے پاکستانی ہو تو سپائسی نہ کھائیں تو مزہ بلکل بھی نہیں آتا ہے اب کر لیتے ہیں ان کو اچھی جارہ مکس ان کو اچھی جارہ ملا لینا ہے ان کو اچھی جارہ بیٹ ہو جائیں اور جو ہم نے اس میں میدہ ڈال لیا وہ بھی اچھی جارہ مکس ہو جائے گٹھلی بلکل بھی نہیں رہنی چاہیے اس میں کوئی بھی تو دیکھ لیں ہم نے ان سب چیزوں کر لیا مکس لے کے آگے ایک پین تھوڑا سا کر لیا آئیل آئٹ میں تقریباً دو سے تین چمچ ہوگا اتنا ہی بہت کافی ہے یہ نا بہت زیادہ آئیل آئٹ چھانے رہتا صحت کے لئے تو جو مٹیریل تیار کی ہے وہ بھی اس میں ڈال لیتے ہیں مطلب کے پین اچھی طرح کور کر لینا ہے تو اس کو بھی اوپر سے کر دیں گے ہم نے کرنا یہ ہے ہم نے جو کیا وہ بتا رہے ہیں ہم نے چار سے پانچ منٹ اس کو لو فلیم پر ایک سائیڈ پر ایک سائیڈ پر پکایا اور چار سے پانچ منٹ دوسری سائیڈ پر پکائیں گے اسی طرح کور کر کے تو اب ہمارا بریک فاسٹ ہو گیا اب کر لیتے ہیں اس کو فلیم سے نیچے اور اس کی کر لیتے ہیں کٹنگ کرنا ضروری نہیں ہے ہم نے آپ کو دکھانا تھا اس لئے کٹنگ کی ہے تو آپ بنا کے مجھے سے گرما گرم کھائیں تو اب ہماری ریسپی آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیا کریں انگوٹھا کس لئے اللہ باگ نے دیا ہوا ہے لائک کرنے کے لئے چوسنے کے لئے نہیں تو انگوٹھے کی چوسنی مر سمجھیں تو لائک کیا کریں ہماری ویڈیو کو چھو جی اگر ہماری بات کسی کو بڑی لگے تو ہم معذرت چاہتے ہیں انگوٹھے والی بات معذرت کرتے رہنا چاہیے کہ آپ پتہ زندگی کب کہاں شام ہو جائے تو ساتھ میں آپ نے لینے نہیں ہے تھوڑی سی کیچپ تو بلیوکر نے بڑا کیس کیا تو رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت سارا خیال رکھیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد اللہ نے کے بعد موسیقی